بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے میٹرسز کے کچھ ملٹیپل چائسز ہیں ان کے بارے میں ہم کریں گے سب سے پہلے یہ گون ہے کہ یہ جو زیرو زیرو انٹریز ہیں یہ کون سا میٹرکس ہیں تو جب بھی زیرو زیرو اگر ساری انٹریز ہوں تو وہ ایڈنٹی میٹرکس ہیں وید رسپیکٹ ٹو یہ آپ کا اس کو اڈیشن تو یہ ایڈنٹی میٹرکس ہے وید رسپیکٹ ٹو ایڈیشن ایڈنٹی میٹرکس کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کو کسی میٹرکس میں بھی ایڈ کریں تو آنسر میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا دوسرا میٹرکس ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کون سا میٹرکس ہے تو یہ ڈائیگنل میٹرکس ہیں ڈائیگنل میٹرکس وہ ہوتا ہے جس کی ڈائیگنل انٹریز یہ والی جو ڈائیگنل انٹریز ہیں یہ نان زیرو ہوں ڈائیگنل انٹریز زیرو زیرو ہوں تو یہ دیکھیں یہ دونوں نان زیرو ہیں تو اس لئے یہ ڈائیگنل میٹرکس ہے جس کا اڈجائنٹ نکالنے ہیں تو اڈجائنٹ نکالنے کے لئے کیا کرنے ہیں ان دونوں کی پوزیشن چینج کرنے ہیں اور ان دونوں کی سائن چینج کرنے ہیں تو 1-2-3 تو یہ آپ کے پاس دونوں کے جب سائن چینج کریں گے یہ پلاس ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1-2-3-1 تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا اڈجائنٹ آف میٹرکس تھرڈ میں ان ورس فائن کرنے ہیں تو ان ورس کا فرمولا آپ نے یاد رکھنے ہیں ان ورس is equal to 1 by 8 اڈجائنٹ آف میٹرکس تو اڈجائنٹ نکالنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ان دونوں کی پوزیشن چینج کریں اور ان دونوں کے سائن چینج کریں ڈیٹرمنٹ کیسے نکالنے ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے ہیں مائنس ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے ہیں تو یہ دیکھیں 4-2-0-8 ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا ہے مائنس دوسرے دونوں کو کیا ہے مائنس 9 تو جو determinant آئے گا وہ 1 آ جائے گا ٹھیک ہے determinant آپ کے پاس 1 آ جائے گا تو آپ نے determinant کی جگہ 1 put کر دینا ہے یہ determinant وہ 1 آ جائے گا اور اسی طرح پھر agent نکالنا ہے تو یہ determinant 1 کی equal اب agent نکالیں تو agent میں ان دونوں کی position change کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 2 اور ان دونوں کے sign change کریں اب جب آپ اس کو ادھر put کریں گے تو a determinant آپ کے پاس minus 1 آئے ہیں ٹھیک ہے جب minus 1 کو سب کے نیچے divide کریں گے تو ان دونوں کے sign بھی change ہوں گے ان دونوں کے بھی تو یہ دونوں negative ہو جائیں گے یہ دونوں positive تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minus 4 minus 2 3 اور 3 یہ آپ کے پاس آ جائے گا for what value of d d کی کیا value رکھیں گے یہ invertible نہ رہے اب invertible matrix کون سے ہوتے ہیں جن کے determinant 0 نہ ہو اور non invertible وہ ہوتے ہیں جن کے determinant 0 اس کا determinant کب 0 ہوگا تو جب اس کی value ان دونوں کو multiply کریں minus ان دونوں کو کریں ان دونوں کے product کے برابر آ جائے ان دونوں کو multiply کریں ان کا وہی answer ہے جو ان دونوں کا آتے ہیں تو ان دونوں کا answer کیا آتے ہیں 2 multiply 1.5 تو 2 15 در 30 ہوتے ہیں تو ایک point کے بعد 0 لگائیں تو 3 رہ جائے گے تو اگر اس کا بھی answer 3 آ جائے 5 اور d کا تو تب یہ آپ کے پاس آ جائے گا یہ جو matrix ہیں یہ non invertible اب d کی جگہ میں کیا رکھوں کہ اس کو 5 سے multiply کروں تو 3 آئے تو اگر میں d کو multiply کروں d کی جگہ 0.6 رکھوں 5,6 اور 30 تو 30 point کے بعد 0 ہیں تو یہ در آ جائے گا تو آپ نے d کی جگہ کیا رکھنے 0.6 اگر d کی جگہ میں 0.6 رکھوں گا تو یہ جو matrix ہیں یہ invertible نہیں رہے گا بلکہ non invertible ہوگا اب کہتے ہیں دو matrices ہیں جن کا dimension یا dimension کو دوسرے زبان میں order بھی کہتے ہیں 2 by 5 ہیں تو اگر دونوں matrices کو plus کریں تو order میں کیا فرق آئے گا تو order میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا وہ 2 by 5 ہی رہے گا which of the following is the multiplicative inverse of اس کا multiplicative inverse کیا ہوگا تو اس کا multiplicative inverse پہلے determinant نکالیں تو determinant 1 multiply 1 minus 0 multiply 2 تو یہ آپ کے پاس 1 آئے گا اس کے بعد agent نکال لیں تو agent آپ کا جو آئے گا اس کا agent دونوں کی position change کریں ان دونوں کے sign change کریں 1 پہ divide کریں کیونکہ determinant 1 آئے ہیں تو اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو inverse جو ہیں یہی آ جائے گا 1, 2, 0, 1 اس کے بعد آپ نے next میں determinant نکالنا ہے تو determinant کا نکالنے کا طریقہ 4 multiply 2 minus ان دونوں کو آپ اس میں multiply کریں تو یہ plus ہو جائے گا 8 minus 9 3 دفعہ minus ہیں تو minus 1 آ جائے گا additive inverse of under root 5 additive inverse کا یہ مطلب ہے کہ under root 5 میں کیا plus کریں answer 0 آ جائے تو under root 5 میں minus under root 5 plus کریں تو answer 0 آتے ہیں multiplicative inverse کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 کو کس سے multiply کریں answer 1 آ جائے تو 2 کا multiplicative inverse 1 by 2 ہے اور additive inverse minus 2 ہے اب یہ بتانا ہے کہ یہ property کونسی ہے تو property میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر دو قسم کے sign آگئے ہیں plus اور multiply تو یہ distributed ہوتی ہیں اگر یہ سارے plus ہوتے یا سارے multiply ہوتے ہیں پھر یہ آپ کی associative ہوتی ہے اگر سارے plus ہوتے ہیں اگر سارے multiply ہوتے ہیں تو یہ associative property under multiplication ہوتی ہے تو یہ آپ کی distributive property ہے یہ بتانا ہے کہ minus 1 root کو minus 1 root سے multiply کریں answer کے آئے گا تو دونوں same numbers ہیں دونوں کی powerوں کو add کر دیں تو آپ کا minus 1 by 2 minus 1 by 2 تو یہ آپ کا minus 1 ہی رہے گا کیونکہ 1 by 2 اور plus 1 by 2 بلکہ یہ آپ نے اس طرح کر رہے ہیں اس کو اس طرح confuse بنانے سے بہتر ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے کر لیں کہ minus 1 root جو ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس iota کے برابر ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے یہ iota کے برابر ہیں اور iota square minus 1 کے برابر ہیں اب یہ بھی یہ iota ہیں یہ بھی یہ iota ہیں تو iota square ہو جائے گا اور iota square minus 1 کے برابر ہیں اب یہ بتانا ہے کہ which of the following represent numbers greater than minus 3 but less than 6 اب آپ نے x کو دیکھنا ہے کہ وہ less than 6 کہاں پر ہیں تو یہ less or equal to نہیں اس میں یہ بتانا ہے کہ اگر n کی value 8 ہو تو ادھر m کیا آئے گا اگر n کی value 8 ادھر رکھیں تو یہ 4 power 0 ہو جائے گا تو یہ ادھر 2 power m یہ جو ہوگا یہ 4 کا square ہوگا اس کو ادھر divide کر دیں کیونکہ ادھر multiply ہو رہے ہیں تو یہ آ جائے گا 2m 4 power minus 2 اب ہم نے دونوں طرف basis 2 بنانی ہے تو 4 کو لکھیں 2 power 2 جب 2 power 2 لکھیں گے تو اوپر minus 4 ہو جائے گا 2 power 2 اوپر والا minus 2 2 سے multiply اب powers کو compare کریں تو m minus 4 آئے گا iota multiply minus iota تو یہ آئے گا minus iota square میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ iota square minus 1 ہے تو یہ plus 1 ہو جائے گا اس کے بعد multiplicative identity آپ multiplicative identity اور additive identity میں فرق دیکھ رہے ہیں multiplicative identity وہ ہوتی ہیں جس کو کسی نمبر سے multiply کریں answer میں کوئی فرق نہ آئے تو وہ 1 ہے additive identity وہ نمبر ہوتے ہیں جس کو کسی میں پلاس کریں تو کوئی فرق نہ آئے تو وہ 0 ہے اب 0 is a neither positive nor negative تو یہ والا نمبر ہے اگر iota minus 1 ہے under root تو ادھر سے یہ بتانا ہے کہ x کی کیا value آئے گی تو آپ ادھر دیکھ لیں پہلے اس کو multiply کریں تو یہ 6 iota ہوگا ادھر multiply کریں گے تو یہ 15 iota square یہ اسی طرح تو یہ آ جائے گا 6 iota iota square minus 1 تو یہ پیچھے minus ہو جائے گا اب iota والی term کو یوٹے سے compare کرنے جو non یوٹے اس کو non یوٹا سے x is equal to minus 15 تو 0 کا root 0 ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں اس کو جب solve کریں گے تو یہ minus 9 ہو جائے گا کیونکہ minus 9 کے ساتھ جو square ہیں یہ plus ہو جائے گا تو یہ آپ قبل کے آ جائے گا جب square open کریں گے باہر والا minus اپنی جگہ پر رہے گا تو یہ آپ کا 81 آ جائے گا اب جب 81 پر root لدہ کریں اور minus 1 پر لدہ تو یہ یوٹا اور یہ 9 تو 9 یوٹا آ جائے گا تو یہ تھے آج کے ہمارے multiple chises باقی انشاءاللہ آپ کا پھر روگ موسیقی